بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ابیکس کا تعارف اور اس کے استعمال کا طریقہ ابیکس لکڑی کا ایک فریم ہے جسے انسان نے ہزاروں سال پہلے حساب کے لئے استعمال کرنا شروع کیا لکڑی کے اس فریم میں سلاخیں لگی ہوتی ہیں اور ان سلاخوں پر دانے پیروئی ہوتے ہیں دانوں کو قوانین کے مطابق حرکت دینے سے حسابی نتائج حاصل ہوتے ہیں تو آئیہ ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ اور آٹھ کو اگر جمع کریں تو اس کو ابیکس کے ساتھ کیسے جمع کریں گے یاد رہے کہ پہلی سلاخ کی ویلیو اکائی دوسری کی دہائی تیسری کی سینکڑا چوتھی کی ہزار اور اسی طرح یہ تیرہ سلاخیں ہیں اور اوپر والے دانوں کی ویلیو نیچے والے پانچ دانوں کے برابر ہے ہمارے پاس ویلیو ہے آٹھ ہم نیچے سے پانچ دانے اوپر لے آتے ہیں اوپر والے ایک دانے کی ویلیو ہے پانچ نیچے والے پانچ دانوں کے برابر ہے اس کو نیچے لے آئے اور نیچے والے پانچ دانے اپنی جگہ واپس آ جائیں گے باقی رہ گئے تین ایک دو تین پانچ اور تین آٹھ یہ ہمارے اوپر والے ہنسے کی ویلیو مکمل ہو گئی دوسری ویلیو آٹھ میں سے ہم دو اوپر کرتے ہیں دانے چھے بقائے رہ گئے دو جب اوپر کریں گے تو تین اور دو پانچ پانچ ہمارے پاس پہلے ہیں پانچ اور پانچ یہ دس بن جاتے ہیں اب وہ اوپر والا ایک دانہ نیچے لے آئیں گے کیونکہ اس کی ویلیو نیچے والے پانچ دانوں کے برابر ہے اور ان پانچ دانوں کو اپنی جگہ واپس لے جائیں گے آپ جانتے ہیں کہ یہ اکائی والی سلاکھ ہے اور اگلی سلاکھ جو ہے وہ دھائی والی ہے اس میں ہر دانے کی ویلیو دس ہے تو ہم وہاں سے ایک دانہ اوپر کر دیں گے اور یہ دونوں دانے واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے اب ہمارے پاس ایک دہائی یعنی ایک دس آگیا اکائی والی سلاکھ کے نیچے والے پانچ دانے اوپر والے ایک کے برابر ہوئے تو اوپر والا ایک دانہ نیچے لے آتے ہیں اور نیچے والے دانوں میں سے ایک دانہ ہم اوپر کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس دہائی والی سلاکھ میں ایک دانہ یعنی دس اکائی والی سلاکھ کے اپر بیٹ میں ایک دانہ یعنی پانچ دس اور پانچ پندرہ اور نیچے والے دانوں میں سے ایک دانہ اوپر ہم نے کیا جس کی ویلیو ہے ایک دس پانچ پندرہ اور ایک سولہ آٹھ جمع آٹھ بنتے ہیں سولہ آٹھ